سینئر سیاست دان فواہد چہدری پی ٹی آئی قائدین پر برس پڑے دعویٰ کیا کہ سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ خود کو ڈان سمجھتے ہیں لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر گفتگو میں دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اپنے کمرے سے نہیں نکلتا کارکنان دھکے کھا رہے ہیں مشورہ دیا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان سیاست میں آ کر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی حکمت عملی بنائے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تو وہ کوئی کے پی ہاؤس میں بیٹھا کافی پی رہا ہے کوئی ادھر پی رہا ہے تمہاری ساری جو کارکن ہیں لوگ ہیں وہ آپ کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں آپ سارے جو ہیں وہ سارے سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہمارے نئے صاحب آئے ہیں سیکرٹی جنرل صاحب ان کو کہتے ہیں سیکرٹی جنرل الیکٹرڈ آفیس ہے مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھا رہا کہ وہ سیکرٹی جنرل خود کو کیوں کہہ رہے ہیں سلمان راجہ صاحب انیس سو ستر کے زمانے کا جیل لگا کے اپنے آپ کو ڈان کار لانے سمجھ رہے ہیں ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ورکرز کی گرفتاری ہو جائے کوئی مسنا نہیں ہے لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی لیڈرشپ گرفتار ہوگی تو پھر مولانا فضل الرمان صاحب سے مذاکرات کوہن کرے گا نہ کوئی آپ کی سٹریٹیجی ہے نہ آپ کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے سب کے فیصلے سارا آنکھوں کے اوپر ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا تار سو پچاس دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے عمران خان کو جو اسے باہر میں لانے کی